دیکھیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں جیسے بخار ہوتا ہے ہمیں نزلہ ہوتا ہے کھاسی ہوتی تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں بلکہ یہ کہہ کے چپٹر کلوز نہیں کر دیتے کہ تم تو پاگل ہو ٹھیک ہے اس طرح ایک بیماری منٹل علنیس بھی ہے کہ آپ دماغی طور پر اتنے جو ہے ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں کہ آپ پھر اپنے ساتھ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کو آپ عام زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں پاگلپن لیکن وہ پاگلپن نہیں ہوتا وہ بھی ایک بیماری ہے جس کا علاج کیا جاتا ہے بہت ساری دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کھاتے ہیں تو اس سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا پریز بتا جاتا ہے منٹل علنیس میں جو سب سے مین دوائی ہے وہ ہے پیار محبت یہ سب سے مین ہے اور جس کی کمی ہوتی ہے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ منٹل علنیس میں مزید آگے بڑھتا جاتا ہے اور پھر آپ اس کو یہ کہہ کے چھپکا دے تھا کہ تم تو پاگلو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں بتاتا ہوں آج مجھے ایک میسیج ملا اور وہ میسیج میری لیے بہت ڈسٹرابنگ تھا ایک لڑکی کا میسیج تھا اور اس نے یہ بولا کہ بھائی آپ کبھی جو ہے وہ منٹل علنیس پر بھی بات کریں کہ جسے لوگ اپنے ساتھ اپنے آپ کو مارتے ہیں ہاتھ سے بلیٹ سے ہاتھ کو کٹتے ہیں پنس چوباتے ہیں خون نکلتا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھیں ضرور کہ وہ ایسا کرتے کیوں ہیں یہ بیماری آپ کو جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہی ہے چیز یہ بیماری آپ کو جب ہوتی جب آپ بہت مجبور ہو جاتے ہیں یعنی کہ جیسے اگر آپ کو کسی کو اپنا پیار ظاہر کرنا ہے اور آپ مجبور ہیں اور کر نہیں پا رہے ہیں تو آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں بعض مرتبہ آپ غصہ آپ کو اتنا ہے لیکن آپ غصہ نکال نہیں پا رہے ہیں جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں بھائی غصہ ہے انہوں نے بول دیا اور اس کے بعد وہ ٹھنڈے ہو گئے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ غصہ نکال نہیں پاتے ایکسپریس نہیں کر پاتے یعنی آگے ایسا بندہ ہوتا ہے جو یا تو دور ہے یا سامنے نہیں ہے یا نہیں کر پا رہے غصہ تو پھر وہ رییکشن الٹا آتا ہے اپنے 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 اپر اپنی ذات کے اپر جو کہ غلط ہے تو اگر ہم عام فہم زبان میں اگر ہم بولیں تو ہم بولیں کہ پاگل ہوگی لیکن وہ بندے ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے آفس میں صحیح کام کرتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں صحیح ملتے ہیں ایون وہ گھر میں بھی صحیح رہتے ہیں لیکن کبھی کبار کچھ ان کی باتیں یا کچھ چیزیں ان کو ایسا ٹیک آور کر لیتی ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ آپ ان کو کچھ بھی بولتے رہا ہو لیکن وہ جو نا بس تھوڑے دیر کے لیے وہ کسی الانگ جگہ چلے آتے ہیں جہاں پر ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا اپنے آپ کو مارنا اب وہ اس میں قسمیں ہیں کچھ لوگ ہاتھ سے مارتے ہیں کچھ پن سے بلیٹ سے اور نہ جانے کون کون سے طریقے ہیں ابھی میرے پاس جو میسی جایا ہے اس میں مجھے لڑکی ہے وہ بوتا رہی کہ اتنا زیادہ میں نے کر دیا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی اور مجھے ہوسپٹل لے کے جیسے آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہے آپ نے اس پر صبر کر لیا ٹھیک ہے لیکن آپ کے دل میں وہ بات رہ جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں ایڈ اپ ہو کے ایک ٹائم آتا کہ آپ بالکل ایکسٹریم ہو جاتے ہیں باتیں آپ کو ٹیک آور کر لیتی ہیں اور پھر آپ یہی سوچتے ہو کہ یہ سب جو غلط ہو رہا ہے یہ میری ویسے ہو رہا ہے اگر میں اپنے آپ کو ختم کر لوں تو اس چیز کا سولوشن مل سکتا ہے پھر اس کے بعد بندہ پھر اپنی لائف کی بھی ویلیو نہیں رکھتا اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو مار لیتا ہے تو میرا میری ریکویسٹ ہے اب ہم بائیوں سے بہنوں سے دوستوں سے پیرنٹ سے کہ کوئی اگر آپ ایسا ان سے ڈسکس کریے پلیس کیونکہ بہت سارے چیزیں ڈسکشن سے حل ہو سکتی ہیں اگر آپ کو کوئی بتائے اب وہ اندر ڈرے ہو ہوتے ہیں کہ یار یہ میں بات ان کو بھی پتا ہوتا ہے ان کو بھی سب پتا ہوتا ہے کہ یہ مارنا اور یہ کٹنا اور یہ پنس چوبانا بلیٹ سے کٹ کرنا یہ کتنا عجیب پاگلپن ہی ہے لیکن وہ کرتے ہیں لیکن وہ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر پاتے تو ہمیں بھی تھوڑا براد مینڈڈ ہونا پڑے گا یا پیرنٹس کو بھی کم سے کم کوئی بندہ اگر کوئی پریشانی ہے اس کے تو وہ ڈسکس تو کر سکے یہ ہمیں بتا سکے کہ بھئی میں اتنا زیادہ ٹینس رہوں کہ میں اس لیویل تک جا سکتا ہوں بس فرینڈز میں آپس میں تھوڑی سی خراب ہو گئے تو پھر مجھے ایسی لگا کہ چاہید میں ہی وجہ ہوں یہ وہ تو دیکھیں ہمیں ابھی پتا ہے کہ اسلام میں یہ سب چیزیں غلط ہیں ٹھیک ہے اور لیکن یہی بول کے چپٹر نہیں کلوز کرتے کہ تم پاگل ہو اسلام میں منائے ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو مارے کے کیا ملے گا یہی ساری باتیں نہیں ہیں تھوڑا سا بات کرنے سے ان کی پرابلم سمجھیں اور جب آپ پرابلم سمجھیں گے تو انس کا سولوشن بھی نکال سکیں گے تو میری ریکویسٹ ہے بھئی آپ لوگوں سے پلیز اس کو بھی تھوڑی اہمیت دیا کریں کوئی ایسا اگر آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے دیکھنے میں آپ کو بلکل صحیح لگتے کہ گھر میں آفس میں بھی صحیح ہے گھر میں بھی صحیح ہے شادی میں بھی جا رہا ہے سب جگہ لیکن بندہ ایسا ہے اندر سے تو تھوڑا خیال کریں ان کو بول دیا کہ بھئی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے ڈسکس کری گا دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی سولوشن نکل جائے